اگر فیت نہیں یہاں گرگووین سنگھ کے بیٹے بیٹھیں میں ان کی پگڑی کو گرگوارا مانکہ کے پرنام کرنا چاہتا ہوں سنجے نے ابھی بتایا چھٹکلوں کی قوم بنا کے رکھ دیا ہم نے سرداروں کو ماف کریں صاحب یہ بلیدانوں کی سب سے بڑی قوم تھی ہمارے بڑے قوی بتاتے ہیں ایک سو تیس آتنٹک فانسی ہوئی ہیں پہلے سو عدینتہ سنگرام میں آپ کی تعلیہ اس بات کو فقر سے بڑا کر سکتی ہے ان کے بلیدان کو کی تیراسی بیٹے سکھما کی کوکھنیں دیئے تھے اس کے لیے ہرے ہم یہ لکھتے ہیں ہم کرجہ کھائے بیٹے ہیں گرگووین کی قربانی کا ہم کیا حسان چکائیں گے ان کی آنکھوں کے پانی کا ہم ان کی گھڑنا کرتے ہیں آزادی کے آدھاروں میں جن کے آگے جن کے دو دو بیٹے چنگے دیواروں میں چاپے کر بندھوں کے علاوہ کیول دوسرا بلیدان گرگوین سنگھ کے پریوار سے آتا ہے چار بیٹے سے چاروں کے چاروں یدھ میں اور چمکور کے یدھ میں بلیدان ہوئے دو بیٹے سرہند کی دیوار میں چنوا دیئے دو بیٹے چمکور کے یدھ میں بلیدان ہوئے رنگشتر سے دونوں بیٹے آئے ماں کے پاس ماں پیاس لگی ہے ماں نے کہا شرم نہیں آتی رنگشتر میں کھڑے ہو شترو کے لہو سے پیاس کیوں نہیں بجھا لیتے ہیں کیا بات دونوں کے دونوں بیٹے بلیدان ہو گئے ماں کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو گروہ کے پاس گئی چار بیٹے سے چاروں تو بلیدان ہو گئے اب کیا کروں اس کھالی کوک کا جو اتر جا گروہ گووین سنگھ نے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں دیش تھرم کے واسطے وار دیے ست چار مت بجانا بینید چوہن کی قویتہ پر تالیا یعنی اٹھ سکے تو ان بلیدانیوں کے نام اٹھے جن کی بدل و تاجم یہاں کھڑے ہیں دیش تھرم کے واسطے وار دیے ست چار ارے چار مرے تو کیا ہوا یہ جیویت کئی ہجار اگر کبوتر شویت نہیں میرے اشارے کی بھاشا میری مجبوری دیکھئے مجھے کن لوگوں کے سامنے کیا بولنا ہے اور اپنی بات بھی کہنی ہے ایک آگ کا دریہ ہے اور تیر کے جانا ہے مجھے دونوں پکش پتی پکش کے لوگ بیٹھیں اور اپنی بات کہنی ہیں اگر کبوتر شویت نہیں میں آپ کی بہت دکتہ پر چھوڑتا ہوں اگر کبوتر شویت نہیں ہم گروہ کے بات چھوڑ دیتے تو لاہور کراچی کو ہم دلی تلک جوڑ دیتے اب بھی اٹل ارادے لے کر بھارت کے لوگوں جاگو شانتی منتر کی پوجہ چھوڑو دشمن پر گولے داگو شانتی منتر کی پوجہ چھوڑو دشمن پر